بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنی چوتی جمعات کی کتاب نرگس سے اپنا چوتا سبق پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم پچھلے سبق حمد کے آخری صفحے کا مختصر سا جائزہ لیں گے اس کے بعد ہم صفحہ نمبر نو پر جائیں گے بچوں ہمارے پاس حمد کے آخری مشک کا آخری حصہ تا ہم آواز الفاظ یعنی ہم کافی الفاظ یہ ہمارے پچھلے سبق کا مختصر سا جائزہ ہے اس کے الفاظ کے ہم آواز لکھ دیئے گئے ہیں نظر خطر تارے سارے میدان بیابان گھر جگر سفر گزر کھندر سمندر سہر نظر آسمان توفان اچھے الفاظ کے ہم آواز الفاظ اپنی کوپیوں میں احتیاط سے لکھ لیں آج ہم سبق پڑھیں گے اوف میرے دانت بچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواق کرنے سے مو بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے یعنی مو بھی صاف اور اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے بچوں جیسے کی سبق کا نام ہے اوف میرے دانت تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ ان کے دانت میں درد ہے اور یہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہے اور اپنے دانتوں کا موینہ کر رہا ہے تو آج ہم سبق پڑھیں گے کہ یہ قصہ کیا ہے بچوں سبق کا پہلا منظر ہے امی اور عمر کے مقالمے یعنی باتچیت سے پہلا منظر شروع ہوتا ہے امی بیٹا آؤ ناشتہ کر لو امی نے کیا کہا امی نے کہا بیٹا آؤ ناشتہ کر لو عمر عمر نے جواب دیا اب عمر کیا کیا رہے اچھا امی امی بیٹا آپ نے دانت صاف کیے عمر نہیں امی ناشتے کے بعد کر لوں گا امی دانت صاف کرنا ضروری ہے انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے پھر ناشتے کے بعد کیا ہوا ناشتے کے بعد امی نے پھر کہا بیٹا آپ نے دانت صاف کر لیے عمر امی اب تو سکول کے لیے دیر ہو رہی ہے میں واپس آ کر کر لوں گا اللہ حافظ سکول سے آ کر عمر نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا پیارے بچوں دوسرا منظر شروع ہوتا ہے عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت در تھا ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے دان دیکھے اور پوچھا ڈاکٹر بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے عمر جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف کا ڈاکٹر بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے عمر نے ڈرتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا ڈاکٹر بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں لیکن آئندہ آپ پابندی سے صبح شام دانت صاف کیا کریں گے عمر بہت ڈر گیا تھا اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا ڈاکٹر نہیں بیٹا کیڑا دانت کو خراب کر دیتا ہے کاٹتا نہیں لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے ٹافیوں اور میٹی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں عمر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے مو بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں پیارے بچوں یہ سبق جو ہم نے پڑھا اس کو آپ نے پانچ دفعہ دہرانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد اپنی کوپی نکالنی ہے اور اس میں اس سبق کے مشکل الفاظ اور ان کی معنی لکھنی ہے پہلا لفظ ہے دندان دندان کا مطلب ہے دانت دوسرا لفظ ہے دندانساز یعنی دانتوں کا ڈاکٹر دائیں یعنی سیدھی طرف وعدہ یعنی احد حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات تو بچوں یہ مشکل الفاظ اور ان کی معنی آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنی کوپیوں میں لکھنی ہے ہمارے پاس نیچے معروضی سوالات میں ہیں پہلا ڈراما اوف میرے دانت میں ڈیش کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے یہ جو ڈراما ہے اوف میرے دانت اس میں کس چیز کی صفائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے تو بچوں آپ نے پڑھ لیا سبق اس میں دانتوں کی صفائی